نبی کی نات شاعر پڑھ رہا ہے کمائی پر کمائی ہو رہی ہے اور دو عالم میں نبی کے دشمنوں کی دھولائی پر دھولائی ہو رہی ہے بڑے چنداز میں اشفاق بہرائی جی سنا کے آپ سے رخصت ہوئے انہاں کی جو بارش ہونی چاہیی تھی آپ نے تھوڑے تھوڑے فہارے مارے چھیٹا مار کے بتایا کہ انشاءاللہ اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسلہ دھار بارش کے ساتھ بھی سوار ہو جائیں گے ہے کی نہیں میرے دوستوں ایک شیئر پڑھنے کی موڈ بونڈا تھوڑا تھوڑا میرا مجاز یہ ہے کہ میرے دوستوں میں اپنے پیچھ پہ آیا جب بھی ہوں خواہو اتر پردیش کی سرزمی ہو یا ممبئی ہو یا کیرلا ہو یا نہیں دالو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو میرے دوستوں ایک رن کے چکر میں میں کبھی پڑا نہیں ہوں اس لیے نہیں پڑا کہ میں پیر سے معذور آدمی ہوں کوئی بھی رن آؤٹ کر سکتا ہے مجھے اس لیے میں جب بھی پیچھ پہ ہوتا ہوں تو چھکا اور چوکا سے کام چلاتا ہوں اور سیمہ ریکھا کہ باہر باہر مارتا ہوں کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر کھو بھی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ باہر کہاں گئے تو تھوڑا سا موڑ بننا ایک شیر پر دعا آپ کے مجاز کا اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں میرے شیر پہ وہی شک سبحان اللہ کہے جو مرد ہوگا جو خاموش ہوں فیصلہ آپ لوگ کی جائے دیکھیں مختار صاحب ہاں آپ بھی اگر اس میں سے ہو تو بول سکتے ہیں میرے شیر میں سبحان اللہ شیر دیکھیں ازراد اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں ہاں تھوڑا سا اور بولے رہتا ہے پیچھے کے بھی لوگ بولے بھائی اگر آپ لوگ الکشن میں نہ کھڑے ہوں تو تھوڑا سا بیٹھ جائے بیٹھ جائے اگر ایسی کھڑے رہیں گے تو پندرہ سے بیس منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں ہاں بیٹھ جائے اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں ارے تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز جب آقا کہیں گے ایک مرتبہ گیا میں مشاعرہ ہو رہا تھا مختار بھائی شکریہ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دکھئے یہ اشواق مہرائیچی صاحب ہے ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں تو محال اس کا دیکھنا محشر کے روز جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں ہمارے مختار بھائی کو میں نے دیکھا میں گھر گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجاہد بھائی چلیے آپ کی بھابی سے ملواتا ہوں آپ کو ایک چائے پھلواتا ہوں میں جب ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ یہ بلی بہت خوبصورت مال رکھے ہیں تو دیکھا تو بلی کو نہلا رہے تھے ہم نے کہا مختار بھائی یہ بلی مر جائے گی مختار بھائی نے کہا کہ پینتیس سال کا تجربہ ہے بلی کو نہلا دے میں گیا چائے پھی کے جب سے اوپ کمرے سے لوٹا تو دیکھا بلی مری پڑی تھی اور مختار بھائی مایوس پڑے بیٹھے تھے ہم نے کہا تھا دیکھئے مختار بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلی مر جائے گی کم ہو جائے گی نہلاتا تو ہمیشہ تھا لیکن آج نہلانے کے بعد گلی کو نیچوڑ دیا تھا اس لیے ملکی ہے کی نہیں تھوڑا سا آپ ہسیں گے تو انشاءاللہ اور مزا آئے گا ہے کی نہیں شیئر دیکھیں میرے دوستے ایک شیئر پڑھتا ہوں کہ آدنا تھے آلاؤ زی شان ہو گئے آدنا تھے آلاؤ زی شان ہو گئے دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے چوتھا مصرہ سنیں گے تو انشاءاللہ مزا آ جائے گا انشاءاللہ آدنا تھے آلاؤ زی شان ہو گئے دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کیوں پتھر کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آئیے آپ کے درمیان آپ کے چہیت مقرر آپ کے علاقے کے انعاونسر بھی ہیں جناب مختار صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے تمہارا علاقہ تمہارے حوالے